اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں ایڈین نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت کراچی رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ٹارگٹ کلنگ میں ملوث چار ملزمان گرفتار جبکہ ملزمان کے قبضہ سے اسلاح بھی برامت کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے اسلاح بھی برامت کیا گیا ایڈین نیوز ذرائق کے مطابق ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف اپریشن کراچی کے علاقے گولیمار میں کیا گیا ہے ملزمان پارگٹ کلنگ کے علاوہ بتا خوی کی وارداتوں میں ملوث ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ تفتیش کے دران ملزمان نے پرانے گولیمار میں دکانوں سے بتا حصول کا اطراف کیا ہے جبکہ ملزمان گارڈن کے اطراف میں ٹکٹی کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث ہیں دی آئی جی اپریشن ساجد کیانے کی ہدایت پر لاہور پولیس کا انصداد پتنگ بازی اور فروشی سمیت وان ویلنگ ہوائی فائرنگ کے انصداد کے حوالہ سے اگاہی مہم کا سلسلہ چاری پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے مساجد میں علانات اور اگاہی مہم بینرز لگانے اور پمپلٹ تقسیم کرنے کا احتمال مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پتنگ بازی کے نقصانات کے بارے میں آغابی کیا جا رہا ہے ایک بال ٹاؤنڈ ویزن کے تمام تھانا جات کی سطح پر انصداد پتنگ بازی اور فروشی کے حوالے سے کریک ٹاؤن جاری پتنگ بازی کی کنٹرول کے حوالے سے تھانا جات کی سطح پر روزانہ کی بنیاد پر ٹیم میں تشکیل دی جا رہی ہیں پتنگ بازی کے انصدام آرتوں پر چڑھ کے نگرانی کی جا رہی ہیں والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دو رکھیں یہ کھیل کئی معصوم لوگوں کی جان لے چکا ہے حوام ناس پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے متعلقہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں پتنگ بازی اور اس کی حرید و فروت کرنے والوں سے متعلق اطلاع دینے والوں کو ارام دیا جائے گا اور اس کا نام سیگہ راز بھی رکھا جائے گا ایس پیک بالٹون کا کہنا تھا کہ پتنگ بازوں اور اس کی حرید و فروت کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں نفتہ شائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تبصروں تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزید کیجئے ہر حبر سے رہیں با حبر دیکھتے رہیں ایڈین نیوز اللہ حافظ ہمارا پیغام خدمت خلق بزنس نہیں بلکہ نبوی مشن ہے فاطمہ ویلفر فانڈیشن کا بڑا اکتام جدید ریڈ ٹیکنالوجی سے عراستہ ایمبولنس کی سرویس کا آغاز ایمبولنس میں وینٹیڈیٹر، کارڈک مونیٹر، ایمو بیک، ہائی پلو اکسیجن، سیکشن مشین، سی پیک مشین اور سینئر ٹیکنیشن جیسی سہولیات ایک ساتھ تستیاب ہے یاد رہیں عرصہ کئی سال سے غریب، نادار اور مستحقین زکاة کے مریضوں اور میتوں کی منتقلی کے لیے چوبیس گھنٹے تمام سہولیات کی فیصبیل اللہ فراہمی جاریوں ساری ہے آپ بھی کسی بھی ایمرجنسی میں ان نمبر پر ابھی رابطہ کریں 03107181112 خدمت خلق کے نبوی منہج کی تکمیل اور عوام کی فلاو بہبود کے لیے اپنی زکاة، صدقات، خیرات، عطیات، فاطمہ ویلفر فانڈیشن کو دے کر اندللہ مجور ہو ایڈ آفیس، مرکزی جامعہ مسجد، محمدی اہلی حدیث، سلامت پورا، ائرپورٹ روڈ، سیالکورٹ